بسم اللہ الرحمن الرحیم بی کم پارٹو اڈوانس اکاونٹنگ کا چپٹر نوبر ون جوان سٹاک کمپنی کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہم کمپنی کی انیشل جتنے بھی انفرمیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد چند کوسٹنز ہیں ہم سولف کریں گے یہ چپٹر چونکہ کمپنی کے نیکس تین چپٹر کے بنیاد ہے اس لیے اس کو کرنا بہت ضروری ہے اس کو سمجھیں یہ ایک ہی لیکچر میں چلا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور آپ نے لرن کرنا ہے اس کے اندر تمام انفرمیشنز کو اس کے بعد ہم نیکس جو اس کا سیکنڈ چپٹر ہے بانس سے رائٹ شیز اور نیکس چپٹر ڈیبینچرز اور فور چپٹر جو ہے وہ کمپنی فائنل اکاؤنٹ کا کریں گے انشاء اللہ اب ہمارے ساتھ رہ گئے گا چلنج سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلا چپٹر ہے جانسٹر کمپنی کا اس میں ہمیں اب سب سے پہلے انٹرڈکشن دیا ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو ریڈ بھی کریں گے کونسپ سمجھے گی کوشش کریں گے جانسٹر کمپنی ہے کیا جوانٹ سو کمپنی اس کیا ہے جانسٹر کمپنی ہے جانسٹر کمپنی ہے کیسا ہاں کمپنی ہے جانسٹر کمپنی ہے ایک توڑل تین ادارے ہوتے ہیں ایک سول پروپرارٹرشپ ہے ایک پارڈنرشپ ہے اور تھرڈ جو ہے وہ جوانٹسو کمپنی ہے اس میں بہت سے لوگ مل کے اپنا سٹوک اکٹھا کرتے ہیں وہ کیش کسی بھی مد میں ہو اس کے بعد اس بزنس کو چلا جاتا ہے تو اس میں میکسیمم انلیمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایسا پارٹنر ایسا ممبر اس کی ریفنیشن ہے جوانٹسو کمپنی می بھی ڈیفائن از این آرٹیفیشل پرسن ریکنائز بائی لاجی سے قانون جانتا ہو ایسا مسنوی شخص جسے قانون جانتا ہو ویدہ ڈسٹکٹیف نیم جس کا ایک یونیک نیم ہو کومن سیل ایک مشترکہ مور ہو اس کے نام سے کومن کیپٹل تمام لوگوں کا کومن کیپٹل ہو سرمایہ ہو کمپائزنگ ٹرانسفرے بل شیز وہ کیپٹل مشتمل ہو ایسے شیز پہ جو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں کیرنگ لیمیٹیڈ لیبیلٹی اینڈ ہیویں گا پرپیچل سکسیشن کومپنی کی الہدہ قانونی حیثیت ہوتی ہے اپنے تمام میمبر کے ساتھ میمبر اپنے الگ حیثیت رکھتے ہیں اور کومپنی الگ حیثیت رکھتی ہے یہ لوگوں پہ یا کومپنیز پہ اپنے نام سے کیس کر سکتی ہے اور لوگ اس پہ کیس کر سکتے ہیں دنیا لوگ دوسری کومپنیز بھی اسی کے نام پہ کیس کر سکتے ہیں نیکسٹر جی فنانسنگ اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے عام طور پہ یہ اپنے شید ایشو کرتے ہیں شید ایشو کر کے لوگوں سے پیسہ کٹھا کر کے بزنس کو چلا جاتا ہے اگر پیسہ نہ آئے سوری پیسہ کم پڑ جائے پھر یہ ڈیبینچرز بھی ایشو کر لیتی ہیں کومپنیز اور اس کے علاوہ یہ بینکوں سے لون وغیرہ لے کے بھی اپنے فنانسنگ کو پورا کر لیتی ہیں پرپیچول اگزسٹنس اس کا مطلب ہے کونٹینیوز لائف اس کی بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے کسی ایک شیر ہولڈرز کے چلے جانے یا مر جانے کے صورت میں کومپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیمنٹی لیبلٹی اس کومپنی کے شیر ہولڈرز مالکان کی جو لیبلٹی ہوتی ہے وہ لیمنٹیڈ ہوتی ہے صرف اس حد تک نقصان برداشت کرنا ہوتا ہے ان کو جتنا انہوں نے شیر خریدا ہو ٹرانسفی بیلٹی آف شیز جو لوگ اس پر پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اپنے شیرز کو کسی دوسرے کو بیچ سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں سیپریشن آف آنرشپ منیجمنٹ منیجمنٹ الگ حصیت الگ ہوتی ہے آنرشپ الگ ہوتی ہے جو آنرز ہوتے ہیں وہ شیر ہولڈرز کہلاتے ہیں اور جو منیجمنٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹرز کہلاتے ہیں نمبر سیون ہے اس کے اندر آئینی طرح جو ہے ریگولیشن ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں آئینی طرح پر جو کمپنی بناتی ہے اور آرڈینیس کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے کوئی شیر ہولڈر اپنی مرضی نہیں کر سکتا کومن سیل ایک مشترکہ مور ہوتی ہے جو اس کے اندر استعمال کر جاتی ہے کیونکہ بہت سے مالک ہوتے ہیں اور ہر مالک اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط نہیں کر سکتا اس کے لئے کومن مور بنائی جاتی ہے جو ان کے اوپر دستخط کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے کومپنی کی دو بکس ہوتی ہیں آئین ہوتا ہے کومپنی کا اس کے اندر تمام چیزیں تمام اکاسز لکھے جاتے ہیں جو کومپنی نے کرنا ہوتا ہے کومپنی کی اقسام کیا ہے کومپنی لیمٹیڈ بائی شیرز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کومپنی لیمٹیڈ ہے کومپنی کے اندر جو لوگ شیر خریدتے ہیں ان کی لیمٹیڈ ہے اس حد تک جتنے انہوں نے شیر خرید دے ہیں کومپنی کے لاؤس ہونے کی صورت میں انہیں اپنے پاس سے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا پہلا جوز ہے پرائیوی لیمٹیڈ کومپنی اور پبلک لیمٹیڈ کومپنی پرائیوی لیمٹیڈ کومپنی وہ ہوتی جیسے عام لوگ کومپنی آرڈن آنٹی ایٹی فور کے تحت عام لوگ بناتے ہیں اس کے اندر منیمم دو لوگ ہوتے ہیں اور میکسیمم پچاس شیر ہولڈرز ہو سکتے ہیں میمبر ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ لیمٹ نہیں ہے اس کے اندر اور یہ لوگ اپنے جو شیر ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے جبکہ پبلک لیمٹیڈ کومپنی جو گورنمنٹ کی کومپنی ہوتی ہے اسے گورنمنٹ بناتی ہے اس کے اندر منیمم سات لوگ اور میکسیمم پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور یہ لوگ اپنے شیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کا مطلب جو ہوتا ہے کومپنی شیر بیچتی ہے لوگ خریدتے ہیں اور ساتھ یہ گرنٹی کا کاقض لیتے ہیں کہ ان کیس او لاؤس اگر کومپنی کو لاؤس ہوتا ہے تو پھر یہ گرنٹی دیتے ہیں کہ ہم وہ لاؤس پورا کریں گے اسے کہتے ہیں کومپنی لیمٹیڈ بائی گرنٹی تھرڈ آن لیمٹیڈ کومپنی یہ ایسی کومپنی ہوتی ہے جس کے اندر لاؤس کو پورا کرنے کی ہر صورت میں جو ہے وہ پوری کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے اندر لیبیلٹی آن لیمٹیڈ ہوتی ہے پارٹنرز کو اور شیر ہولڈرز کو اپنے لاؤس کو پورا کرنا ہوگا ہر صورت میں نمبر چار ہے اسوسییشن ناٹ فر پروفیٹ اسوسییشن ناٹ فر پروفیٹیز آنڈر سیکچن فورٹی ٹو اف دو کومپنی آریننس لیمٹیڈ کا لفظ استعمال کے بغیر یہ لیمٹیڈ کومپنی کے تمام فائدے اٹھا سکتی ہے یہ خیراتی ادارے ہوتے ہیں مطلب جو اداروں کی فلاح کے لیے کومپنی کی پرموشن کے لیے آرٹ کی پرموشن کے لیے یا مذہب اور خیراتی اداروں کی پرموشن کے لیے جو ادارے بنائے جاتے ہیں انہیں اسوسیشن ناٹ فر پروفیٹ کہتے ہیں نون ٹریڈنگ کنسن آن پہ پر جنہیں کہا جاتا ہے نوٹ ان دس چپٹر ہول ڈسکشن اس کے اندرہ ہم نیکس دسکشن کریں گے وہ پبلک لیمٹیڈ کومپنی کریں گے پرویٹ کی نہیں کریں گے فرمشن آف پبلک لیمٹ کومپنی پبلک لیمٹ کومپنی کو بنایا کیسے جاتا ہے اسٹابلشمنٹ آف پبلک لیمٹ کومپنی اس نوٹ آئینیزی جو بھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نمبر آف سٹیپس نیڈ ٹو ٹیکن فردہ فرمشن آف پبلک لیمٹیڈ کومپنی کو بنانے کے لیے بہت سے سٹیپ کرنے کرنے پڑتے ہیں ہمیں اور دیز آر سپلیٹ آپ انٹو تری سٹیجی سے ہم تین سٹیجیز کے اندر سمٹا دیتے ہیں نمبر ایک پرموشن ہے پھر انکارپوریشن ہے اور پھر کمنسپیٹس آف بیزنس ہے سب سے پہلے جی پرموشن پرموشن آف آ کمپنی کسی ایک کمپنی کی پرموشن میں سب سے اہم سٹیپ جو ہے وہ ہے ڈسکیوری آف بیزنس آئیڈیا کسی کے مائنڈ میں ایک بیزنس آئیڈیا آتا ہے پھر وہ اس بیزنس کے بارے میں انیویسٹیگیٹ کرتا ہے پھر ویریفیکشن کرتے ہیں انیویسٹیگیشن کے ریزلٹس کی کمپنی کو بنانے کے لیے فائنل ایکشن کیا جاتا ہے اور پھر کاروبار کے لیے پیسہ کٹھا کیا جاتا ہے یہ ہے پرموشن آف کمپنی کے آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا آپ نے اس کی پرموشن کروائی دیکھا کہ کون سا بیزنس ہمیں کرنا چاہیے کہاں پہ کرنا چاہیے کس جگہ پہ کس طرح کا بیزنس کرنا چاہیے نمبر دو ہے انکارپوریشن پرموشن بیسیکلی آپ جب کرتے ہیں تو اس کے در پرموٹرز کب استعمال ہوتا ہے پرموٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کمپنی کو بنانے میں مدد دیتے ہیں عام طور پر یہ لائرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کمپنی کا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں پھر انہوں لوگوں سے کمپنی بنواتے ہیں آپ نے اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروانا ہے گورنمنٹ کے ہم پرموٹرز 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 کا کام ہوتا ہے وہ پرموٹرز کیا کرتے ہیں وہ پرموٹرز کرتے ہیں اور پھر جمع کرواتے ہیں کمپنی کی انکرپوریشن کے ریجٹر آر کے پاس ڈاکومنٹ کون سے ہوتی ہیں پہلی اجی میمورانم آف اسوسییشن دوسری ہے آرڈکل آف اسوسییشن نمبر تین نوٹس آف اڈریس ایٹویچ تاہیڈیسٹر آفیس آفیس آف کمپنی ویل بھی وہ جگہ آرڈریس دینا ہے جہاں کمپنی بنانی ہے نمبر چار پہ آپ نے سٹیٹری ڈیکلوریشن دینی ہے بایدہ سیکروٹری اور چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ڈیٹ آل دا پوویزنز آف کمپنی آرڈننس ویڈ ریگارڈ اور ریسٹریشن ہاں بینی فلفل آپ نے ایک ڈیکلوریشن دینی ہے ایک سٹام پیپر پر لکھ کے دینا ہے کہ جناب ہم نے کمپنی آرڈننس کے مطابق تمام لوازمات پورے کر دی ہیں نمبر پانچ اوریجنل کوپیز آف ریسیب چالانس ان رسپیکٹو پیمنٹ آف ڈیوٹی اور شیئر کپیٹل اینڈ اپسکائب فلنگ فی آپ نے ایک چلان فارم فل کر کے دینا ہے جس کے اندر آپ نے کمپنی کی ریسٹریشن کے لیے جو گارنٹی زمانت کے پیسے ہیں اور جو چلان کی ریسٹریشن فی ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے اس کے بعد آجی ڈاکمنٹ آفٹر انکارپریشن یہ ڈاکمنٹ آپ جب جمع کروا دیں اس کے بعد ادارہ جو ہے ریسٹار ہے وہ آپ کے ادارے کو چیک کرے گا اس کی انویسٹیگیٹ کرے گا اس کے بعد جناب ڈاکمنٹ آفٹر انکارپریشن کے بعد آپ کی ڈاکمنٹ کو جمع کر دیا جائے گا اس کے بعد آتا ہے کمینٹ سبینٹ آف بزنس کاروبار کا آغاز کرنا پرائیوی لمنٹ کمپنی کین کمینٹ بزنس آن ریسٹ آف سارٹیفکٹ آف انکارپریشن جب پرائیویٹ کمپنی کو ایک لیٹر مل جاتا ہے انکارپریشن کا تو کمپنی جو پرائیویٹ کمپنی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتا ہے لیکن پبلک لمنٹ کمپنی بزنس آرڈ نہیں کرتی ٹو ویڈ اپ کامن کمینس بزنس تیل سارٹیفکٹ آف کمینٹ سبین کیونکہ پیج پبلک لمنٹ کمپنی وہ پیسہ کٹھا کرتی ہے اپنے شیر اور پھر ایک سارٹیفکٹ لیتی ہے جسٹ آر کے درف سے کمینٹ سمینس کا اس کے ملنے کے بعد یہ اپنے بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے جب بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلی سیچوشن کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس اسے جو ڈاکومنٹ ہم بناتے ہیں امپورٹرن لیگل ڈاکومنٹ آف پبلک لمنٹ کمپنی کے جو ڈاکومنٹ ہوتی ہیں وہ راونڈ آبار تین مین ہوتی ہیں ممارنم آف اسسیشن آرٹیکل آف اسسیشن اور پروسپیکٹس پہلی آجی ممارنم آف اسسیشن اس کے اندر کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے کمپنی کی جگہ ہے وہ لکھ جاتی ہے کام کیا کرنا ہے وہ لکھا جاتا ہے لیبلٹی کی کلاس لکھ جاتی ہے کیپٹل کتنا ہوگا آپ نے ممارنم آف اسسیشن کے اندر یہ بات لکھ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ لوگوں سے کٹھا کریں گے آپ کا ریجسٹرڈ کیپٹل کتنا ہوگا آپ کا جو شیئر کیپٹل جو لوگوں سے کٹھا کرنا ہے وہ کتنا ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا اس کا ممارنم آئین ہوتا ہے نمبر دو ہے جی آرٹیکل آف اسسیشن یہ بسیکلی اصول و ضوابط ہوتی ہیں کمپنی کے اس کے اندر کمپنی کے چلانے کا انتظام و انضرام کرنے کا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے اب ان دونوں کے فرق سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے ممارنم آف اسسیشن آئین ہوتا ہے اور آرٹیکل اصول و ضوابط ہوتا ہے جیسے میں ایک ایک ایسیمپل کے طور پر ہم لیتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر زکاة کا ایک سسٹم موجود ہے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان جب وہ اپنی نساب زکاة کے نساب کو پہنچائے گا تو وہ زکاة دے گا یہ ایک لائن ہے کہ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے زکاة دے گا یہ آئین ہے لیکن اگر اس کا طریقہ کر کے ہے کتنے پرسنٹ دے گا یہ اصول و ضوابط ہیں کہ وہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ اور کہاں پہ دے گا بینکوں میں جمع کروائے گا یا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آرٹیکل ہے یاد اسی طرح کمپنی کے اندر ہوتا ہے میمورینم کمپنی کیا کرے گی پہلا کنسپٹ ہے جی کمپنی کیا کرے گی یہ آئین ہے اور آرٹیکل آف اسوشیشن کمپنی کیسے کرے گی وہ کیا کو کیسے کرے گی یہ آرٹیکل آف اسوشیشن ہے اس کے بعد ہے پروسپیکٹس پروسپیکٹس کے کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایک ایسیمپل کو سمجھئے گا آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو آگے بک رکھ جاتی ہے اسے پروسپیکٹس کہتے ہیں آپ اگر بے غور اسے دیکھیں تو اس فرنٹ پیج پہ کالج کا نام لکھا ہوتا ہے آگے اس کے پرنسپل اور جو اس کے اندر ادارہ ہیں انسامی امور کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈیٹا دیا ہوتا ہے اس کے بعد تیچرز اس کے بعد ادارے کی ڈیٹیل دی ہوتا ہے ادارہ کیا کیا سرفسز دے رہا ہے کونسی کلاسز کو منیج کر رہا ہے اس کے بعد لکھا ہوتا جناب کہ کمپنی کے ادارے کالج کے فیس کتنی ہے کالج کے حصول اور زوابط کیا ہیں کالج نے ٹاپ پوزیشن کب کب حاصل کی کیا کیا اس کی پوری ایک ہسٹری لکھی ہوتی ہے پورے کالج کی اسی طرح پروسپیکٹس ایک کمپنی کی پروسپیکٹس میں بھی یہی ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کمپنی کے میمورینڈم کی کچھ کلاسز لکھی ہوتی ہیں کچھ آرٹیکل کی کلاسز لکھی ہوتی ہیں پھر کمپنی کے ڈیریکٹرز کے نام پتے فون پر لکھی ہوتے ہیں پھر کمپنی کے سابقہ جو ایکسپیرینس ہے پچھلے پانچ دس سال کا وہ لکھا ہوتا ہے اس کے بعد کمپنی آگے کیا کرنے جا رہی ہے وہ اس کے آگے فیوچر پلانز لکھی ہوتے ہیں شیر کی ویلیو لکھی ہوتی ہے شیر کو خریدنے کا اور بیچنے کا دیگہ گار لکھا ہوتا ہے کمپنی شیر کو کیسے کہاں کہاں ڈیل کرے گی کمپنی کتنے پرسنٹ پر اپنے پرانے سابقہ جو شیر اوڈرون کو پروفٹ دے چکی ہے اب کہاں تک وہ آپ کو دے سکتی ہے ایکسپیکٹڈ ویلیوز لکھی ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں پروسپکٹس کے اندر لکھی ہوتی ہیں تاکہ جو انویسٹرز ہیں جو لوگ نیو کامز ہیں وہ دیکھ کہ آپ کمپنی کے انویسٹمنٹ کر سکیں اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے شیر کیپٹل اوڈرونسو کمپنی ایک جوانسو کمپنی کے شیر کیپٹل کیسے کہتے ہیں کیپٹل بسیکلی وہ ہوتا ہے جو پیسہ کمپنی انویسٹ کرتی ہے بزنس کے لیے اس کے لیے وہ پیسہ کٹھا کرتی ہے لوگوں سے کمپنی بزاتے خود پیسہ انویسٹنگ کرتی جس بس گورنمنٹ سے وہ ایک ریجسٹر کروا لیتی ہے کہ میں اتنا پیسہ لوگوں سے کٹھا کر کے کاروبار کروں گی اور ان لوگوں کو پھر اس لیول پر پروفٹ دوں گی تو اس میں سب سے پہلا کیپٹل جو آتا ہے وہ آتھورائز کیپٹل آتا آتھورائز کا مطلب ہے آتھورٹی ہونا کمپنی ایک کیپٹل کو گورنمنٹ کے پاس ریجسٹر آر آفیس میں ریجسٹر کرواتی ہے کہ ہم اتنا پیسہ ہمارے پاس آتھورٹی دے دیں کہ ہم اتنا پیسہ ایشو کر سکیں لوگوں سے لے سکیں آتھورائز کیپٹل اس کو ریجسٹر کیپٹل بھی کہتے ہیں اور اس کو نومینل کیپٹل بھی کہتے ہیں یہ وہ کیپٹل ہوتا ہے جو کمپنی جتنا کمپنی کے نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنا کیپٹل کمپنی لوگوں سے کٹھا کر سکتی ہے نمبر دو ایشوٹ کیپٹل اس کا مطلب ہے کمپنی آتھورائز میں سے کتنا کیپٹل ایشو کرتی ہے اخبارات میں اشتہار دیتی ہے کمپنی بینکوں کے ذریعے کسی بھی ترے سٹاک ایکسنچ کے ذریعے کمپنی جو ہے اپنا کیپٹل ایشو کرتی ہے تاکہ لوگ اس کو خرید سکیں وہ اشتہار دے دیتی ہے اخبارات کے ذریعے بینکوں کے ذریعے اس کی سیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کمپنی فرس کریں کمپنی کا جو آتھورائز کیپٹل ہے وہ ایک لاکھ شیرز ہیں اور سو روپے کا ایک شیر ہے تو وہ تقریباً ون کروڑ بن جاتا ہے اسی طرح اگر اس میں سے پچاس پچاس ہزار شیر کمپنی ایشو کر دیتی ہے تو وہ تقریباً پچاس لاکھ روپے کے ایشو کر دیتی ہے یاد رکھیں آتھورائز کیپٹل آپ کی آتھورٹی ہے ایک لاکھ شیر تو آپ اسے کم پچاس اسی نوے اتنے ایشو کر سکتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ نہیں ایشو کر سکتے ہیں تو آپ نے اس میں سے پچاس ہزار جو ہیں وہ ایشو کر دی ہیں وہ ایشو کیپٹل میں لکھا جائے گا سب سبکرائب کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے جتنے کیپٹل کے لیے جتنی مالیت کے لیے لوگوں نے آپ کو ایپلیکشن جمع کروا دیئے کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں لوگ ایپلیکشن جمع کرواتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو الوٹمنٹ کرتے ہیں اب سبسکرائب کیپٹل آپ کے ایشو کے برابر بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اگر تو آپ نے ایشو کیا ہے پچاس زار شیز تو اتنی ایپلیکشن آگئی پوری پوری ایشو کے آپ اتنے کئی ٹویٹمنٹ کر دیں گے اور اگر کم کی آئی ہیں تو ہم کم کا کر دیں گے لیکن اگر زیادہ کی آگئی ہیں پھر زیادہ ہمیں قبول نہیں ہیں آپ کے پاس بانٹنے کے لیے اگر سو رپیہ ہو لینے والے اگر ایک سو دس آ جائیں تو آپ سو کو دے کے دس کو سوری کر دیں گے واپس پھیج دیں گے اسی طرح آپ کے پاس جو شیر آپ نے ایشو کیا تھے وہ پچاس زار شیر تھے آپ نے جاری پچاس زار کرنے اور لینے والے اگر ایک آون ازار آ گئے ہیں تو آپ ایک ہزار کو ری فنڈ کر دیں گے واپس کر دیں گے نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے گئے فرست آنے والے پچاس زار کو ہم نے دینا ہے اس کے بعد ایک کالڈ اپ کیپٹل جو پچاس زار آپ کے پاس اپلیکشن آئی ہیں آپ ان کو بلائیں گے بھی آئیں آکے پیسہ جمع کروائیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد پیڈ اپ کیپٹل جب ان کو کال کرنے کے کال کرنے کے بعد جو پیسہ آپ لوگ آپ کے پاس جمع کروا دیں گے اسے ہم کہیں گے جو پیڈ اپ کیپٹل ٹوٹل اماؤنٹ ریسیو بائی کمپنی آؤٹ اوف ٹوٹل کالڈ اپ آماؤنٹ اس ناؤن از اک پیڈ اپ کیپٹل ٹھیک ہے جی وہ جتنا آپ نے بلائی ہوگا اس میں جتنے لوگ آکے جمع کروا دیں گے وہ پیڈ اپ کیپٹل کا لائے گا لاسٹ پوائنٹ ہے جی اس کا ریزیرو کیپٹل ایس اپ پورشن اف دا سبسکرائب کیپٹل ویچ دا کمپنی تروہ سپیشل ریزیلیشن ریزیروٹو کال ان ایونٹ او وائنڈنگ اپ کمپنی کیا کرتی ہے کہ اپنے جو سبسکرائب کیپٹل لوگوں نے اپلیکیشن دے دی ہیں لائک دے چالیس ہزار کی تو اس میں سے وہ 35000 کو بلا لیتی ہیں کالڈ اپ کرتی ہیں 5000 کو ریزیرو رکھ لیتی ہیں کسی ایونٹ پر اس کو بلا لیا چاہے گا یہ تو تھا جی اس کا کیپٹل کی کائنٹس اس کے بعد ہے سم ایمپورڈنٹ میٹرز میں درہا سپیڈ سے جلدی بات کروں تاکہ آپ اس کو ریپیٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں تاکہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو بڑا زیادہ لیکچر دیا جائے سم ایمپورڈنٹ میٹرز جب آپ پرموشن کرواتے ہیں کمپنی کی اس وقت جو اکسپینسز ہوتے ہیں جو آپ وکیل کو دیتے ہیں بکس کی پریپیشن یعنی میموریڈم آف اسوسییشن آرڈکل آف اسوسییشن اس کے بعد جو آپ فی جمع کرواتے ہیں پھر سٹام پیپر گرہ لگاتے ہیں اس سارے اسے پرائیمری اکسپینسز پریلیمیری اکسپینسز بھی کہتے ہیں یہ کہا جاتے ہیں ان کو اس کے بعد ریکارڈز آپ ایک ریکارڈ مینٹن کرتے ہیں پورے ریجسٹر بناتے ہیں ریجسٹر آف میمبرز اینور لسٹ آف میمبرز آف سمری ریجسٹ آف ڈریکٹرز مینجر یہ تمام لسٹیں بناتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے بنانی ہوتی ہیں لکھوں یا پر ریڈ کر لیں نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے جی انڈر رائٹنگ کمیشن دیکھیں آپ جب اپنے پرپٹی کو بیچنا ہوتا ہے تو آپ کسی پرپٹی ایجنٹ کے پاس جا کے اپنے پرپٹی کو بیچتے ہیں اسی طرح جب آپ نے شیرز بیچنے ہوتے ہیں تو آپ شیر ہولڈر کو شیرز کو بیچنے والے ایجنٹ کے پاس آتے ہیں انہیں ہم انڈر رائٹرز کہتے ہیں جو ہمارے شیرز کو بیچتے ہیں انڈر رائٹرز کمیشن جب ہم ان سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے شیز آپ نے بیچنے ہیں تو وہ ہمارے شیز اپنے ہینڈور کر لیتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں ان کی اوبارے ہم ان کو کمیشن دیتے ہیں اچھا انڈرائیٹر کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ جب ہم نے ہمارے فرس کریں پچاس زار شیر ہم نے ایشو کرنے ہیں تو ہم نے پچاس زار شیر کا اعلان کر کے انہیں کہہ دیا یہ ہم نے بیچنے ہیں انہیں بکوا دیں وہ کیا کریں گے وہ ہم سے پچاس زار شیر لے لیں گے اور کہیں کہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں اتنے پس انہوں آپ سے کمیشن لیں گے ہاں اگر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی سارے کے سارے بیکنگے اور جو نہیں بیکنگے وہ ہم خود رکھ لیں گے یہ تیع ہوتا ان کے ساتھ انہیں پھر انڈرائٹر ہم انہیں ایک انٹرین کی پاس کرتے ہیں انڈرائٹرز کو شیئرز ایشو کرنے کی اس کے بعد بڑا اہم پوائنٹ ہے شیئر ویلیوز بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس کو دھر دھیان سمجھے گا شیئر ویلیوز جب ہم شیئر ایشو کرتے ہیں تو شیئر کی مختلف پرائیسیز ہیں مختلف پرائیسیز ہیں اس کے نمبر ایک جی پار ویلیو پار ویلیو کا مطلب پوری پوری ویلیو سو رپے کا شیئر اس کی سو کی جو ویلیو ہوتے ہیں اسے ہم پار ویلیو کہتے ہیں ٹھیکہ جی نمبر دو جی بک ویلیو it is a value of shares according to the books of account of a company if a company has issued only ordinary shares book value of an ordinary shares total honors equity included undistributed profit of past years اچھا بک ویلیو کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو شیئر آپ نے ایشو کیے ہوئے ہیں وہ شیئر کا total capital اور آپ کچھ سالوں کے اندر ریزرو رکھتے ہیں آنے والے لیکچرز کے اندر پڑھیں گے یہ ریزرو کیا ہوتا ہے ہاں آپ مختلف چیزوں کے لیے اپنے ہی شیئر اولڈر کا کچھ پیسہ profit بطور ریزرو رکھ لیتے ہیں اس ریزرو کو اس profit loss کو اپنے اصل capital کے اندر جمع کر کے total share پہ divide کریں گے دوبوک ویلیو آ جائے گی مارکٹ ویلیو کا مطلب ہے جو مارکٹ میں آپ کی ویلیو جب اپنے شیئر کو stock sinج میں پھینکتے ہیں تو لوگ وہاں پہ کتنے خریدتے ہیں 100 رپے کہا تو وہاں پہ 125, 130, 140, 140 رپے ویلیو ہو سکتی ہے جب آپ مارکٹ میں آپ کی ویلیو کے اوپر profit اچھا مل رہا ہو تو لوگ اس کو مہنگا خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کا company کا profit اچھا نہ ہو تو پھر لوگ اسے کم ویلیو پہ خریدتے ہیں کم پہ ہو یا زیادہ پہ ہو جو بھی ویلیو وہاں پہ ہوگی وہ آپ کی مارکٹ ویلیو کہلائے گی اس کے بعد ہے issue of shares کا معاملہ تو یہ معاملہ ہم next lecture میں نسکس کریں گے issue of shares کیسے کرنے ہیں shares کو issue کیسے کرنے ہیں بہرحال یہ lecture جو پچھلا تھا اس کو ضرور سنیں ضرور سمجھیں اس کے اوپر آگنے آنے والے تمام lectures depend کرتے ہیں ہم اس کو next lecture کے اندر پڑھیں گے کہ shares کو کیسے issue ہوگے جاتا ہے اس کو میں نے دو lectures میں divide کر دیا next lecture میں انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر یہ آپ کا next lecture cover ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ